ڈیئر ویورس آج کی اس ویڈیو میں صبح سندھ میں موجود کھیر تھر نیشنل پارک کے متعلق مکمل ڈیٹیل شیئر کی جائے گی اسلام علیکم ڈیئر ویورس میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ عبدالستار اور آپ دیکھ رہے ہیں اے اس انفو ٹی وی کھیر تھر نیشنل پارک صبح سندھ کے دامن میں موجود پاکستان کا دوسرا بڑا نیشنل پارک ہے سندھ کے شہر جامشورو سے آگے کرچاٹ کے مقام پر واقعے کھیر تھر رینج کے پہاڑی علاقہ اس پارک کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں نایاب جنگلی حیات پائی جاتی ہے جسے دیکھنے کے لئے دور دراز سے سیاہ آتے ہیں کھیر تھر پارک میں کرچاٹ سینٹر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقعے کوہتراج کی وادی آج بھی انسانی تہذیب کو اپنے دامن میں لپٹے ہوئے ہیں کوہتراج فارسی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی ہیں تراشنے والوں کا پہاڑ پہاڑ اور اس کے نواح میں 3500 قبل از مسیح کے انسانی تہذیب کے آثار ملے ہیں یہ آثار ایک مکمل آبادی اور تہذیب کے بھرپوش شواہدات فراہم کرتے ہیں کھیر تھر پارک کا علاقہ جگرافیائی لحاظ سے خوش خطوں میں شمار کیا جاتا ہے اور بنیادی طور پر یہ علاقہ بارانی رہا ہے تاہم یہاں پر سالانہ بارش کی اوسط 6 سے 8 انچ رہی ہے 1994 سے یہ علاقہ مکمل طور پر خوشک سالی کا شکار ہے پہاڑوں پر سے گھاس بھوسترائی میں درختوں سے سبزہ اور موسمی ندی نالوں میں پانی خوش ہو گیا ہے اور صورتحال بتر ہو چلی ہے کھیر تھر نیشنل پارک کو عالمی حیثت کے حامل ہونے کے علاوہ ملکی قوانین کے تحت بھی تحفظ حاصل ہے سندھ وائل لائف آرڈینس کے تحت کھیر تھر نیشنل پارک کی حدود میں کسی بھی قسم کی خدائی کانکنی یا کسی بھی مقاصد کے استعمال کے لیے زمین کی صفائیہ ہمواری جیسے اقدامات پر پابندی آئید ہے صوبائی حکومت کے ایک اور ہومے مجریہ نائنٹین سیونٹی کے مطابق پارک میں تیل و گیز کے لیے کانکنیز خصوصی طور پر ممنوع ہے مظاہر فطرت کے تحفظ کے لیے قائم نیشنل پارک لوگوں کو معلوماتی تفریق کا اہم ذریعہ ہوتے ہیں لیکن کھیر تھر نیشنل پارک فروغ سیاحت کے ذمہ دار اداروں کی فیرس میں شامل ہونے کے باوجود ماہولیاتی سیاحت سے دلچسپی رکھنے والوں کی نظروں سے وجل ہے اس کی بنیادی وجوہات مناسب قیام و تعام کی سہولتوں کا فقدان اور کچھے راستوں پر سفر کے لیے مناسب نشانوں کی عدم موجودگی بھی شامل ہے اگر سندھ وائل لائف ڈپارٹمنٹ اور حکومت سندھ فروغ سیاحت سے متعلق اداروں کے تعاون سے کرچات تک پہنچنے کے لیے پختہ سڑک سیاہوں کے لیے مناسب قرائے پر قیام و تعام اور غارڈن کے فراہمی اور بزلی کے لیے شمس توانی کا پلانڈ استعمال کرے اور فروغ سیاحت کے لیے ذرائع ابلاغ کی مدد سے مہم چلائے تو خیتر نیشنل پارک سیاحت کے فروغ کی بہترین مثال بن سکتا ہے پہاڑی سلسلوں سے بڑے ہوئے اس نیشنل پارک پر میدانی علاقے بھی ہیں اور بنجر علاقے بھی ہیں تاہم گھنے جنگلات نہ ہونے کے برابر ہیں دیئر ویورس آپ کو یہ خیتر نیشنل پارک کسا لگا کومنٹس میں اپنے رائے کا اظہار کرنا ہر قسمت پھولیں اگر جنگلی جانوروں کی بات کی جائے تو خیتر نیشنل پارک میں تینٹس سے زیادہ میملز کی سپیشیز پائی جاتی ہیں اور یہاں پر پچاس سے زیادہ مختلف اور نایاب قسم کے برڈز بھی پائی جاتے ہیں یہاں پر مختلف اور نایاب قسم کے پرندے پائی جاتے ہیں اور یہاں پر مختلف رینگنے والے جانوروں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے جن میں انڈین پائی تھن، انڈین کوبرا، انڈین سوس، کیل وائپر، بلیک کوپر، ریٹ سنیک، انڈین سٹارٹ، اوٹوائز، ڈیزرٹ، مونیٹر، یلو مونیٹر، مگر، کروکڈائل یہاں پر بہت زیادہ جنگلی جانور بھی پائی جاتے ہیں جن میں بھیڑیا، آئی بیکس، مارخور اور ہائینیا کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے دیئر ویورز آپ کو یہ جانور کیسے لگے جو کیرثر نیشنل پارک میں موجود ہیں دیئر ویورز کیرثر نیشنل پارک قدرتی مالہ مال سے بھرا ہوا ہے اور یہاں پر مختلف اقسام اور مختلف قسم کے جانور بھی پائی جاتے ہیں ویڈیو کے اختتام پر ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کر پسند آئی ہو تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل پر اگر نیو ویزیٹر ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا ہر قسمت بولیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اپنے ہوسٹ دوست ستار کو اجازت دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگمان موسیقی